بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں شاہد میر آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کراچی مین میں موجود ہوں اس وقت تاریک روڈ پر مین تاریک روڈ پر رحمانیہ مسجد کے قریب قبرستان کے باہر یہ بابا کو آپ دیکھ رہے ہیں ان کی میں نے لاسٹ ایئر بھی ویڈیو بنائی تھی یہاں پر کولڈ رنگ جو ہے وہ سیل کرتے ہیں یہ ریفریجریٹر بھی آپ کو بیک سیٹ پر نظر آ رہا ہے دو دن پہلے جو ہے وہ سنڈے کے دن وزیر ایالہ سن جو ہے وہ یہاں اچانک دورے پر نکلے ہوئے تھے اس طرف تاریک روڈ کی طرف تو انہوں نے یہاں جو ہے ان کا یہ بینر بھی دیکھا تو انہوں نے اچانک جب دیکھا تو یہاں آ کر ان بابا سے انہوں نے ملاقات کی سی ایم سن نے اور ان کا حال اوال پوچھا اور ان سے کولڈ رنگ بھی پی اس بورڈ کے اوپر ایکچوئی لکھا ہوا ہے کہ مجھے جو ہے وہ تنگ نہ کیا جائے پولیس والوں کی طرف سے اور باقی جو بھی محق پہ ہیں کم سی بغیرہ تو سی ایم سن نے شاید یہ بورڈ پڑھ کر ہی جو ہے وہ اس طرف کا رک کی اور ان سے ملاقات کی باقی ان کے ساتھ ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے بھی کولڈ رنگ پی اور سی ایم سن نے تھوڑا سفق یہاں گزار کے پھر آگے جہاں انہوں نے جانا تھا وہ نکل چکے تو میں دوبارہ یہاں آیا ایک سال پہلے میں نے ویڈیو بنایی تھی میں نے کہا دوبارہ آ کے بابا کے حال اوال لے لیا جائے اور تھوڑی سی ایم سن کے حالے سے بھی بات کی جائے انہوں نے ان سے کیا کیا بات کی اور انہوں نے کوئی اپنا جو ہے وہ کوئی ڈیمانڈ وغیرہ کچھ رکھی اپنے حالات کی وجہ سے کیونکہ یہ جو ہے مجھے تو ان کی پوری ڈیٹیل پتا ہے اور لاس ویڈیو میں بھی میں نے پوری ڈیٹیل ان کے حالے سے بتائی تھی ابھی دوبارہ ان سے بات کرتے ہیں تھوڑی سی ڈیٹیل مزید ان سے لے لیتے ہیں کہ اب جو ہے وہ ان کے کیا حالات ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ نے وہ لاس ویڈیو دیکھنی ہو آپ کا طبیعت صحیح ہے مجھے پہچان ہے نہیں پہچان ہے شاہد بھائی ہے پچھلے سال آپ کی ویڈیو بنائی تھی نا اور سنائیں کیا علاق چل رہے ہیں شکر الحمدللہ جو گدرتے ہیں یہ آپ کی بات بڑی دبردست ہے کہ آپ شکر ہی ادا کرتے رہتے ہیں شکر ہی ادا کرتے ہیں شکر ہی ادا پولڈری بغیرہ بھک رہی ہے نہیں بھک رہی ہے جو بھیک ہے جو کا قسمت میں بھک جاتے شکر ہے میرے رب کا جو دیتے ہیں شکر ہے اس آلات میں بھی اچھا وہیں گھر پہ رہے ہیں کرائے پہ بیٹے کے ساتھ ہاں وہی کرائی میں رہے ہیں اچھا تو کرائے بھرائے کتنا ہے گھر کا آپ کا یہ جو ہے ایک کبھرے کے دس ہدا روپے کھرائی ہے بیزلی کا بھیل ہے بیزلی کا بھیل ہے اور دس ہدا روپے کھرائی ہے بیٹا ساتھ ہی رہ رہا آپ کے ہاں بیٹے ساتھ رہے تو وہ کچھ مدد کرتا ہے نہیں کرتا آپ وہ آپ نے خود سنبھال لیتے ہیں اس کا بڑا یہ آپ کو نہیں سنبھال لیتے ہیں میرے اوپر اس کا بڑا یہ انسان ہے جب آپ کو سنبھال لیتے ہیں اچھا تو سی ایم سندھ بھی آئے تھے آپ کے پاس وہ چکر لگا تھا ہاں اللہ اس لوگ کو خوش رکھے اللہ آباد رکھے بیماریوں سے اللہ بچھا ہوئے اچھا تو اس کے بعد تو کسی نے تنگ نہیں کیا آپ کو نہیں نہیں کسی نے تنگ نہیں کر رہا ہے نہیں اس کے بعد نمبر بھی سے نا آپ کو دیا ہوں ہاں نمبر نے دیا سب کچھ دیا اچھا اللہ وزیرالہ کو اللہ آباد رکھے برو وقت سے بچھا ہوئے بیماریوں سے آیا غریب آدمی کا پاس آیا اللہ نے بھیجا ہے میں نے کوئی طاقت نہیں تھا سب طاقت اوپر والے کا ہے ہاں کوڈرنگ بھی پیئے آپ سے سنا ہے ہاں کوڈرنگ بھی پیئے آپ سے اور پیسے بھی دیا ہے ہاں یہ انشاءاللہ پیسے دیا ہے کوڈرنگ کا کوڈرنگ سب پی کے گئے تھے ہاں اچھا میرے کوئی نظر نہیں آتا تھا میں نے پریس کو لے میں نے بولے لے لو جتنا لیتے لے لو اچھا ہاں پیسے میں نے میں نے میمان سمجھ گیا میں نے پیسے بھی نہیں لے رہا تو وہ جیب میں پیسے ڈال کے چلے وہ تو مجھے پتہ ہے میں بھی پچھلی سال جب آیا تھا آپ مجھے بھی پولڈرنگ پیلار دے کے پی ہو یاد نہیں ٹیم ٹیم کا گیم ہوتا ہے کسی کسی کا پاس جاو ہے یہ چائی کا بوٹل کا پھوٹنے بلکل بلکل میں پاہ نوازی ہوتی ہے اچھا تو بابا گزارہ ہو جاتا ہے اس سے کی نہیں ہوتا گرمی کرائے کا آپ کا دینے والے اوپر ذات والے وہ دے دیتے ہیں جس طریقے سے پورا کر دیتے ہیں اچھا میں اسے کا اوپر بروسہ ہے صحیح ہے میں اسے سے مانگتے ہیں وہ ہی دیتے ہیں اچھا کولڈرنگ آپ کو لا کے کون دیتے ہیں میں خود لاتے ہیں خود ہی لے کے آتے ہیں ہاں یہ کھوٹے والے یہ مامور مجید کا سامنے کھوٹے کا ڈیپو ہے وہاں سے اٹھاتے ہیں یہاں پہ کتنے سال سے آپ یہاں چودہ پندرہ سال ہو رہے ہیں پندرہ سال ہو گئے ہیں ہاں مطلب یہ تو آپ کی آنکھیں جو ہیں ضائع ہوئی ہیں وہ کارساز واقعہ میں ہوئی تھی ہیں ہاں ہاں جہاں جہاں اس سے پہلے بھی آپ یہی لگا رہے تھے نہیں نہیں پہلے آپ نے وٹل چلاتا تھا کیفی پھرکان نام تھا کسی کو یاد ہوئیں گا نہیں تھا وہ وہ وٹل تھا وٹل میں تھا کو یہ جل پھارک کا پاس دفتر بیٹھا اچھا اور اپنے پیپس پارٹی کا وہ ٹیم ٹیم کا گیم ہے جب بڑے گیاں چھوڑے کیا رہے ہیں پارٹی والے نہیں آتے اب بالکل بھی آپ کے بارے آج آتے ہیں کبھی کبھی آج آتے ہیں پھوچھنے کے لیے کبھی نہیں آتے ہیں اس لوکم مردی ہے میں کسی سے مانگتے ہیں میں مانگنے والے اوپر والے ذات سے ہیں دینے والا اوپر ذات والا ہے وہ جو بیچتے ہیں اس کا گھر میں اندیر نہیں ہے اس کا حکم کا دیر ہے جیسے پر اس کا حکم ہو جاتا ہے بیچ دیتے ہیں تو خوش ہے یعنی کہ بابا آپ اس حالات میں بھی خوش ہے جس حالات میں بھی رکھتے ہیں خوش ہے بڑی بات ہے بڑی بات ہے آپ کو مصلے حل کرے اللہ آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرے بہت چکری ہے بابا دعاوں میں یاد رکھیے گا اچھا میرا یہاں آنے کا مقصد پہلے لاس ٹائم بھی یہی تھا کہ جاہر سی بات ہے غریب ہیں یہ بلکل اور خودی جو ہے وہ گھر کا سسٹم بھی چلا رہے ہیں اور کوڈنگ سے مطلب کیا گھر چل سکتا ہے کرائے کا گھر ہے تو اس ویڈیو میں بھی میں نے یہی ریکویس کی تھی کہ یہاں دیکھیں بلکل مین روڈ کے اوپر ہی ہے یہ اور تارک روڈ تو بہت سارے لوگ جو ہے نا ان کا آنا جانا ہوتا ہے اور سگنل سے اگر آپ مین تارک روڈ پہ آتے ہیں شاپنگ کے لیے تو روڈ کے اوپر ہی ان کا ریفریجیریٹر رکھا ہوا ہے اور یہ اپنے روزی روڈی چلا رہے ہیں تو میں نے ریکویس کی تھی کہ جو بھی آئے تو ان کی جو ہو سکتا ہے مدد آپ کریں ان کی اچھا ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی میں جو ہے نا وہ منشن کر دیتا ہوں اگر کسی نے ان کی ہیلپ کرنی ہو تو آپ کال کر کے ڈائریک جو ہے نا وہ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں ایڈریس بہت آسان ہے اگر آپ یہ آنا چاہتے ہیں اللہ والی چورنگی سے جب آپ مین تارک روڈ پہ آتے ہیں تو بلکل سٹارٹ میں ہی کبرستان ہے کبرستان کے باہر ہی بلکل ان کا جو ہے وہ کولڈرنگ کا سسٹم رکھا ہوا ہے تو یہاں آکے بھی ان کی آپ مدد کر سکتے ہیں اور باہر سے اگر کوئی آن لائن ان کو بھیجوانا چاہتا ہے تو نمبر ان کا منشن ہے آپ ان سے کانٹیکٹ کر کے جس طرح سے بھی آپ ان کی مدد کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ